نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماں یہ کوئی فضول خرچی کوئی اصراف نہیں ہے اس میں حالا یہ اہمی بے تو کسی بحث بنا دی گئی ہے نہیں یہ اظہار ہے ایدر جی یہ اظہار ہے اس میں نبی علیہ السلام سے لیکن بس اتر غیر شریع ارکت نہ کرو کوئی اپنی گلی سجاؤ لیکن جڑے نا وہ تار ڈریکٹ نہیں لانی ہے ٹھیک ہے جی بہت تار نہیں ڈریکٹ لانی ہے میں ایک دن وہ گیا تو بڑی سجی سبری گلی ہے ایدر جی روح ہو شو گئے تو ایک میرے دوستی سے کہنے لگے ہوں ذرا روح ساڑ بھی لگو اپنی میں وہ بھی کہنے لگے ہمیں خوض تار ڈریکٹ ہی لگی یہ نہیں کرنا یہ بہت گندی ارکت ہے یہ کیا ہوا کوئی بھی نہیں انشاءاللہ بیلتا انہوں کو تھوڑا باد آجے گا انشاءاللہ اللہ تمہیں اس کا کئی گناہ عطا کر دے گا یہ تم نے اس کے محبوب کے نام کی گلی سجائی بیل سے نہ ڈر ہو کوئی بھی اللہ تمہیں کہیں گناہ عطا فرما دیں گے تار نہیں ڈریکٹ لانی ہے ذرا جی بڑی جگہ میں نے دیکھا یہ معاملہ اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن جو سب سے لازمی بات ہے لگاؤ جھنڈیاں لگاؤ لڑیاں لیکن ذرا جی یہ مزا تو نہ نہ ہوا آپ چائنہ کی جھنڈیاں اور چائنہ کی لڑیاں لگا رہے ہیں اور وہ لڑیاں جس کا لگانے کا محبوب نے حکم دیا ہے ذرا جی وہ آپ لگا ہی نہیں رہے اس کا آرڈر ہے اس کے لئے حکم موجود ہے محبوب کا نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑیاں رکھو حالا یہ جو گلیاں یہ جو بازار ساجریں یہ ہماری محبت ہے نبی علیہ السلام سے یہ ہمارا ایک انداز ہے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی بنانے کا ذرا جی یہ ہمارا انداز ہے لیکن ذرا جی یہ انداز نہیں یہ آرڈر ہے یہ آرڈر ہے ذرا جی اور امت انداز تو اختیار کر لے لیکن آرڈر کو سمجھے کچھ نہ تو پھر ذرا یہ بات کا مزہ نہیں ہے انشاءاللہ میں تو سب سے کہہ رہا ہوں دیکھو نا ذرا جی قربان جاؤں میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑے تھے اور یہ ذرا جی صرف ان کے شیر نہیں تھے یہ ان کی کیا فیاد تھی ان کو اجازت نہیں ملی تو انہوں بھیج بھی دینا تھا ذرا جی لیکھتے کیا ہیں جی چاہتا ہے توفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں وہ تیرے کو چار وال نہیں رکھے جان رہے تھے تو انہیں بڑی کو ڈرنا ہے جی چاہتا ہے توفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کے تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ اید کی اسی بھی کو کریے ہمت تھوڑی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ تے لائیں جی لو قبول فرما لیے اید کی میں ہم ہی لائیں جی مزہ آئے نا درہ پھر ربیو بل منانے کا درہ حضور مہد کی یہ بھی لائیں گے اس لیے حضرت جی خوب کوشش کریں میں احباب سے کہتا ہوں بیٹا یہ نہ ہو آپ گلییں سجاتے رہ جائیں لیکن جو سجانے کا ارڈر تھا وہ سجائی نہ کوئی اپنے چہرے سجاؤ حضرت اپنے گھر سجاؤ اپنے دل سجاؤ اپنے سینے سجاؤ اپنی زبانیں سجاؤ اپنی سوچیں سجاؤ حضرت اور فیصلہ کر لو کیا ہم نے ہر چیز سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے مبت کرنی ہے اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہم تو حضرت جی روز معفلوں میں جاتے ہیں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ممبر رسول علیہ صلات و سلام پہ بیٹھا ہوں بڑا دکھ ہوتے لوگوں کا حال دیکھ کے اتنا زوف آگیا ہمیں اتنی کمزوری آگئی ہے لیکن سنو حضرت یہ تھے صحابہ علیہ مردوان یہ تھا ان کا اندازہ محبت حضرت زہد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے تو رات کو بھی نہ اپنے گھر میں دیا جلتے دیکھا تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو اس گھر میں دیا کیوں جل رہے تو آپ تشریف لے گئے تو وہاں کیا ہوا کہ ایک اممہ جی نا اون کات رہی تھی اون کاتے کاتے ساتھ نبی علیہ السلام کی نات پاک پڑ رہی تھی ساتھ نبی علیہ السلام کی نات پاک پڑ رہی تھی اچھا وہ جو نات پاک پڑ رہی تھی تو اس کا اردو مفہوم یہ بنتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی جناشری پڑ رہی تھی محرز کر رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سہری کے وقت آنسو بہانے والے تھے ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں اچھا یہ جو سب سے آخری میں سلا تھا یہ جان لینے والا تھا وہ آخری مصرے میں کیا کہتی ہیں نات پڑھتے ہوئے چرخہ کاتے ہوئے کہتی ہیں کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلہ دے کہ بروز قیامت بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا اب حضرت عمر بار ویٹھے سن رہے تھے کھڑے سن رہے تھے جب اس نے یہ مصرہ اپنی زبان سے ادا کیا تو وہ مصر حضرت عمر کی جان لے گیا آپ کو اتنی شدت سے حضور نبی علیہ السلام کی یاد آئی کہ آپ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے اور آپ نے انتہائی زیادہ محتاط ہونے کے باوجود بھی رات کے وقت اس امہ کے دروازے پہ دستک دے دی وہ مائی بھی گھبرا گئی وہ پوچھتی ہے کون آپ نے فرمایا عمر وہ پوچھتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے آپ نے فرمایا گھبرا نہ دروازہ کھول اور اتنا کام کر جو تو محبوب کی یاد میں مفل سجائے بیٹھی اس میں مجھے بھی شامل کر لے یہ تو یہ تو حضور کی یاد میں مفل سجائے بیٹھی ہے نا بس مجھے بھی اس میں شامل کر لے وہ اس نے دروازہ کھول دیا آپ نے فرمایا پھر پڑ وہ لکھا ہے کہ وہ پڑتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیٹھ کے سنتے رہے اور روتے رہے حضرت لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اس کے بعد اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی حضور نبی علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے اس قدر زیادہ طبیعت خراب ہوئی کہ کتنے دن تک اہل مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تیمارداری کرتے رہے آج ہم بڑی دور نکل گئے ہیں آج ہماری یہ کیفیات نہیں رہی ہیں حضرت جی کہ ہمارے سامنے بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم بھی تڑپ جائیں ہم بھی مچل جائیں ہماری بھی کیفیات بدل جائیں نہیں حضرت جی میں اس دن ایک پروگرام میں گیا میں نے توقیر صاحب سے کہنا ہے سخت ہی کریں مسجد کے علاوہ کسی کو پروگرام نہ دیں پروگرام مسجد میں ہوگا تو ہم کریں گے آکے یہ باہر آلوں میں ہم سے پروگرام نہیں ہوتے میرا دل جل گئے وہ مسجد سے باہر پروگرام تھا لوگ کرسیوں پر اتنے اتنے ہم دور چلے گئے ہیں حضرت جی وہ تو نبی علیہ السلام کا نام پاک لیا جا رہا ہے اور لوگ جناب ٹانگوں پر ٹانگیں رکھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مر نہیں تم گئے تمہیں ڈر نہیں آتا کوئی نبی علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے تو ایڈا لیکن پھر بعد میں دکھ ہوتا ہے نہیں گسا نہ کر امت کو تربیت کی لوڑ ہے اس وقت امت کو تربیت کی ضرورت ہے ذراسی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی کمکوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی صرف امت پہ میند کی ضرورت ہے امت پہ میند آ راؤ حضرت جی رال کے میند کریے فیصلہ کرو انشاءاللہ پھر بھی دیکھو حضرت جی کرم کرم ہے